الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ عبادت آج بات کرنی ہے مساجد مدارس اور ادارے کے ان ذمہ داروں پر جنہوں نے اس لوگ ڈاؤن میں اپنے اسٹاف کو بڑھ طرف کر دیا ہے انہیں نکال دیا ہے انہیں ہمیشہ کے لئے گھر بھیج دیا ہے دیکھیں اکثر ہم یہی سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فلاں مسجد سے فلاں ادارے سے فلاں مدرسے سے کسی مدرس کو امام کو نکال دیا گیا لیکن ایسا بہت کم سننے کو ملتا ہے بلکہ شاید بہت سارے علاقوں میں سننے میں بھی نہیں آتا ہے کہ کسی مسجد کسی ادارے کسی مدرسے کی ذمہ دار کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہو اس کی پوشٹ سے اس کو نکال دیا گیا ہو ایسا کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کوئی مسجد کوئی مدرسہ کوئی ادارہ کسی بھی شخص کی پرسنل پرپرٹی نہیں ہے یہ امت کا ہے یہ قوم کا ہے اب یہاں کام کرتی ہوئے کوئی بھی غلطی کرے یا کوئی بھی ناکام ہو اپنی ڈیوٹی میں فیل ہو تو اسے ہڑ جانا چاہیے چاہے وہ مدرس ہو چاہے وہ ذمہ دار ہو کیونکہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اس کے باوجود ایسا کیوں؟ کہ ہمیشہ امام مدرس فلاحی کو ہٹایا جاتا ہے کیا غلطیاں صرف انہی سے ہوتی ہیں؟ اور جو اداروں کے صدر نازم رشت ہیں کیا وہ معصوم الخطہ ہوتے ہیں؟ کیا وہ دودھ کے دھلے ہوتے ہیں؟ کیا ان سے غلطی نہیں ہوتی؟ یا وہ اپنی ڈیوٹی میں فیل نہیں ہوتے؟ میرے بھائیو اور دنوں کو تو جانے دیجئے اس لوگ ڈاؤن میں تھنڈ ہی دل سے غور کیجئے کہ جن ذمہ داروں نے اپنے سٹاف کو نکالا ہے کیا ان لوگوں نے ٹھیک کیا ہے؟ اور دنوں میں تو تمہارے پاس یہ بہانہ تھا یہ عذر تھا کہ ان کو کام نہیں کرتے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم نے نکال دیا لیکن اس لوگ ڈاؤن میں کیوں نکالا؟ اس میں کیا پرابلم تھی ان کو؟ اس میں کیا غلطی تھی ان کی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں نکالا ان کو؟ اس لوگ ڈاؤن میں اگر وجہ یہ ہے کہ بھائی پیسے نہیں ہیں ان کو تنخیہ کہاں سے دیں گے؟ تو یہ پرابلم اسٹاف کا نہیں ذمہ داروں کا ہے اس میں اگر تم بندوبست نہیں کر پا رہے ہو چاہے کسی بھی وجہ سے تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے مارکٹ ٹھیک نہیں ہے لوگوں کا تعاون نہیں آرہا یہ سارا ٹینشن یہ سارا مسئلہ تمہارا تھا ذمہ داروں کا تھا اس میں اگر تم فیل ہوئے ہیں ناکام ہوئے تمہارا فیلئر ہے یہ تمہارا قصور ہے یہ تمہاری ناکامی ہے تم اپنی ڈوٹی میں فیل ہوئے اسٹاف نہیں ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہ اسٹاف گلتی کرے تو بھی ہٹائے جائے؟ تم گلتی کرو تو تمہاری گلتیوں کی سزا بھی وہ بھگتے ہیں یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کہاں کا دھرم ہے؟ اگر واقعی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث 2555 حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن فمسؤول ان رئیتی کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا آگے کیا ہے؟ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ وہ امیر شخص وہ اگوہ وہ صدر عَلَى النَّاسِ جو کچھ لوگوں کا ذمہ دار ہے لوگوں کا اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے رائن وہ ذمہ دار ہے وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا یہ حدیث کس کے لئے ہے؟ کتابوں میں سجانے کے لئے ہے؟ یا فائشن کے طور پر بیان کرنے کے لئے؟ یا صرف اس پر محدود طبقی کے لوگ عمل کریں گے؟ اس حدیث کی شروعات ہی یہیں سے ہو رہی ہے فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَائِنْ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ اس کے بعد اور لوگوں کا ذکر ہے لیکن حدیث کا ابتدائی ٹکڑا ان لوگوں پر بات کر رہا ہے جو کچھ لوگوں کے ذمہ دار ہیں یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ذمہ داروں کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو امیر ہوں، اگوا ہوں، صدر ہوں ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے اگر وہ ڈیوٹی نہیں نبھائیں گے تو وہ قصوروار ہوں گے تو اگر اس ٹاف کا بھی گلتی کرتا ہے اسے ہی نکال جاتا ہے چاہے وہ گلتی کرے یا ناکام ہو جو غلطی کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے سستی کیا، کاہل ہی کیا ناکام ہو رہے کا مطلب یہ کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ کسی لائک نہیں رہ گیا تو بھی اسے نکال کے بار پھٹ دیا جاتا ہے دونوں صورتوں میں شٹاف کو نکال دیا جاتا ہے ایک یہ کہ وہ کام نہیں کر رہا دوسرا ہے کہ کام تو کر رہا تھا کرنا چاہے بھی رہا ہے لیکن اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا ایکسیڈنٹ ہوا کچھ ہوا اب وہ آپ کے کام کا نہیں رہ گیا آپ نے اس کو نکال دیا تو آج تمہارے ساتھ بھی اگر ایسا ہو تمہارا رویہ بھی اگر ایسا سامنے آئے کہ تم نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی تمہیں صدر بنایا گیا تھا ذمہ دار بنایا گیا تھا ایک کام تھا یہ پوشت صرف اپنے نام کے آگے سجانے کیلئے نہیں ہے کچھ کرنے کیلئے ہے تمہاری ایک ڈیوٹی اور ایک فریضہ ہے اگر تم نے اپنی یہ ڈیوٹی نہیں نبھائی اپنا یہ فرض نہیں نبھائی غلطی کی کوتہ ہی کی تمہیں اس پوشت پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ ایک وجہ ہے اس وجہ سے تمہیں بھی ہٹائے جا سکتا ہے اور دوسری وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی حاصل ہوا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کرونا جیسے بیماری آئی تم کچھ نہیں کر سکے تو اب اس وجہ سے بھی تمہیں ہٹا دینا چاہیے آج تم نے یہ حل نکالا کہ پیسہ نہیں اسٹاپ کو ہٹا دے حل تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ تمہاری پرسنل پروپٹی نہیں تھی تمہارے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی میراس نہیں تھی یہ امت کا بنایا ہوا اس کے پیسوں سے بنایا ہوا ادارہ تھا تمہیں کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کہ آج اس مصیبت میں ہم تاؤن نہیں اکٹھا کر پائے ہم اس ادارے کو جیسے آج تک چلا تھا آگے نہیں چلا پائیں گے تو اے اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کیا تم میں سے کوئی ہے جو ہماری یہ پوشٹ لے لے اور جیسے یہ چلا تھا اس کو ویسے آگے چلا سکے ہم یہ پوشٹ چھوڑتے ہیں یہ حل تھا یہ حل نہیں تھا کہ اسٹاف کو ہٹا دیتے تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا یہ تمہارا فیلئر تھا تمہاری ناکامی چاہے تمہاری سستی ہو چاہے تمہاری بدقسمتی ہو کچھ بھی ہو یہی سب کچھ ہوتا ہے اسٹاف کے ساتھ اگر وہ سستی کرے یا کسی مصیبت میں گریفتار ہو اسے اس کی پوشٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے اب تم اگر یہ کام کرو سستی کرو یا کسی آفت میں فسو تمہیں بھی اس پوشٹ سے ہٹا دینا چاہیے اور شرافت یہ ہے کہ خود ہٹ جانا چاہیے تمہارا فرض تھا اس کرونا وائرس کے ماحول میں کہ تم کچھ بھی کر کے زمین آسمان ایک کرتے کچھ بھی کرتے اور ادارے کو آگے چلاتے اپنا فرض نبھاتے یہ تمہارا مسئلہ تھا تم اپنی ڈیوٹی کیلئے جو بند باتا کرتے جیسے کہ کئی اداروں نے کیا ہے الحمدللہ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے ان کی عمر میں برکت دے ان کی خدمات کو قبول فرمائے جنہوں نے اس مشکل وقت میں بھی اپنے ادارے کو بھی لے کے چلا اشتاب کو بھی لے کے چلے اور کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا تو یہی کامیاتو تمہیں بھی کرنا چاہیے تھا یہ قوم کے پیسے کا بنا ہوا ادارہ ہے اس میں تم صرف اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے یہ قوم کا ہے اس لئے بہتر تھا کہ تم سے نہیں بن پڑ رہا تھا چھوڑ دیتے کرسی چھوڑ دیتے کسی اور کو بٹھاتے وہ یہ کام کرتا لیکن نہ خود کروگے نہ کسی کو ہینڈ ور کروگے اور اس ٹاپ کو پیٹو گئے یہ کیا ہے یہ کونسا انصاف ہے تو یہ حدیث میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان تمام اداروں کیلئے ان تمام ذمہ داروں کیلئے جنہوں نے اس لوگ ڈاؤن میں بہت ہی کلت اور ظالمانہ اور بے رحم کردار کا ثبوت دیا ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور اپنی پوش اور اپنے اہدے کیلئے کسی بھی ترے کی کاروائی کر سکتے ہیں اس لئے ان حضرات کو اس حدیث پر غور کرنا چاہئے یہ آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں کہ ظلم وہ خطرناک پاپ ہے کہ اس کی سزا بھگتے بغیر کوئی مر نہیں سکتا اس بات کو کبھی مت بھولو کہ اگر تم نے ظلم کیا ہے چاہے اسٹاب پر یا کسی پر بھی تو مرنے سے پہلے تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی سے ابن ماجہ وغیرہ کی کئی کتبیں حدیث میں ہیں مَا مِن زَمْبٍ عَجْدَرْ اَيُعَجْلَ اللَّهِ لِسَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا کی کوئی ایسا پاپ ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں لازمی طور پر دے سوائے ظلم کے اور قطع رحمی کے ظلم کرنا اور رشتوں کو توڑنا اور جن لوگوں نے اپنے اسٹاب کو نکالا ہے انہوں نے یہ دونوں ظلم ایک ساتھ کی ہیں ایک تو ظلم کیا ان پر اور دوسری بات ایک رشتہ تھا ٹھیک ہے وہ صلح رحمی والا رشتہ نہیں تھا بہت بڑا رشتہ نہیں تھا لیکن ایک رشتہ تھا اتنے دنوں سے تمہارے ساتھ تھے ازارے سے جڑے تھے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے تم نے اس میں ظلم کیا اس رشتے کو بھی کٹا یہ وہ پاپ ہے جس کی سزا بھگتے بغیر اس دنیا سے تم جا نہیں سکتے ہو یہ سزا آسمانی آفت کی شکل میں آئے ایکسیڈنڈ کی شکل میں آئے بیماری کے شکل میں آئے یا کسی خوفناک خطرناک رد عمل کی شکل میں آئے کوئی بہت برا ریاکشن ہو کچھ بھی ہو لیکن آپ بچ نہیں سکتے اس کی سزا ملے گی اس دنیا میں ہمارا یقین ایمان ہے اللہ کی نبی سسن کی اس حدیث پر کہ ظالم بغیر ظلم کی سزا پائے مر نہیں سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ اس سزا کو پہچان نہ سکتے خلاصہ یہ ہے کہ ان حالات میں جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے غلط کیا ہے ابھی بھی وقت ہے ان کے لئے ہمارا مشورہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے معافی مانگیں اور معافی تلافی کر کے جو انہوں نے ظلم کیا ہے ابھی اسی دنیا میں وہ مسئلہ حل کر لیں تاکہ دنیاوی عذاب اور آخرت سے بچ سکیں اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ نہ سمجھیں کہ اس دنیا میں یہ آخرت نہ بچ جائیں گے دنیا میں بھی پیٹے جائیں گے اور آخرت میں تو عذاب تیار ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طریقی ظلم بروریت گناہ سے محفوظ رکھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کرتی بھی دن کا کام کرنے کی توفیق تحرم ہے آمین رب العالمين موسیقی 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 موسیقی